بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوایر سٹورنٹس آئی ہوپ یار آل فائن تو آج جی ہم کرنے جارے ہیں نائنٹھ، ٹینٹھ، ایلیون اور ٹویلتھ کلاس کی بہت امپورٹنٹ ٹاپک اٹھو کا جو کہ اٹھو گرامر سے ریلیٹیڈ ہے اس میں ہم سنایا بدایا کی سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آج ہم پہلی سنت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے جو کہ ہے سنت تزاد تو بسیلی بسیلی تزاد جو ہوتا ہے نا وہ اس کا میننگ جو ہوتا ہے اُلٹ، ٹھیک ہے آپ نے زد پڑھا ہوگا الفاظ متزاد ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ سنت تزاد کا کچھ لنک ہے تو پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں یہ شائری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سنت ہے اس میں دو متزاد الفاظ کو شیر میں استعمال کیا جاتا ہے دو باہم متزاد الفاظ جب شیر میں استعمال ہوں تو ہم اس کو سنت تزاد کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکافو تباق بھی کہتے ہیں مثال یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تکافو تباق بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے اور ایز ای شورٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے تو پہلے اس کی مثال دیکھتے ہیں نہ تو زمین کے لیے نہ اسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے متزاد الفاظ ہیں اور شیر میں استعمال ہوئے ہیں اس لیے یہ سنت تزاد ہے اگلی مثال دیکھئے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آگ کا لفظ اور پانی یہ دونوں ایک دوسرے کے متزاد ہیں الٹ ہیں ایک دوسرے کے تو اسے ہم سنت تزاد کہتے ہیں سنت تزاد شاعری میں صفت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ذریعے ایک شیر میں دو یا دو سے زائد متزاد الفاظ استعمال کیے جائے جیسے کہ زمین اور آسمان اندھیرہ اور ارچالہ اس طریقے سے ٹھیک ہے ورڈز آئیں تو ہم اسے سنت تزاد کہتے ہیں ایک اور مثال دیکھئے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں دو متزاد الفاظ صبح اور شام استعمال ہوا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں سنت تزاد کا پتہ چل جاتی ہے یہ بہت آسان سنت ہے آپ نے جسٹ کیا دیکھنا ہے شیر کے اندر دو اپوزٹ ورڈز یوز ہوں تو اسے ہم سنت تزاد کہتے ہیں ٹھیک ہے اس شیر میں صبح اور شام متزاد الفاظ ہیں اس لئے اس شیر میں سنت تزاد استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے ایک اور مثال ہے یہ دیکھیں یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے اب یہاں پہ بت اور خدا ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے متزاد الفاظ ہیں تو اس سے اس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ سنت تزاد استعمال ہوئی ہے سو امید ہے پیارے بچو آپ کو جو ہے سنت تزاد اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی وہ میں نشیر مثالیں بھی ایڈ کر دی ہیں آپ اس کے علاوہ ایک اور شیر بھی جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت میرے دماغ میں آ رہا ہے آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہوا آدمی کا تو اس کے اندر آغاز اور انجام دو اولت الفاظ ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے سنتوں کی سیریز جو ہے اگر آپ اس کا لنک چاہتے ہیں تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیئے وہاں سے آپ لے لیجئے اور میں کومنٹ میں بھی پن کر دوں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ